بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کینڈل اکیڈمی پاکستان میں خوش آمدی سٹوڈنٹس فیزکس آف سالیڈ میں لیکچر نمبر 15 ہے چپٹر نمبر 16 فیٹرل اور کیپی کے کورس ہم فالو کر رہے ہیں کنسپچول کوسٹن ہم سال کر رہے تھے دو پارٹ ہم نے آلموسٹ کر لیے ہیں جن میں ہم کنسپچول کوسٹن 16.6 تک پہنچے اور آج کے لیکچر میں ہم آج کا جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں ہم کنسپچول کوسٹن 16.7 16.8 16.9 10 اور 11 سال کریں گے یہ آخری پارٹ ہوگا اس کے بعد ہم نمیریکلز سٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں کنسپچول کوسٹن 16.7 کنسپچول کوسٹن 16.7 میں پوچھا گیا ایکسپلین ہوکسلا اینڈ مڈولوس آف لاسٹی سٹیٹی آلموسٹ ایکسپلین ہو چکے لیکچرز میں دو دفعہ تکیبن ایکسپلین ہو چکے لیکن اگر کنسپچول کوسٹن میں آجائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا اگر کوسٹن آجاتا ہے تو آپ نے سٹیٹمنٹ لکھنی ہے اور اس کی متمیٹیکل فارم لکھ کر اس کا کانسٹنٹ نکال لینا ہے تو ہم پہلے سٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں سٹیٹمنٹ ہے اگر کسی مٹیریل کو پر آپ ایکسٹرنل فارس اپلائی کرتے ہیں اور اس کو ڈیفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر سٹینڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو جتنی آپ سٹینڈ پروڈیوس کرتے جاتے ہیں اتنی ہی اس کے اندر ریسٹورنگ فارس بیلڈ اپ ہوتی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹریس تو سٹریس اور سٹینڈ ڈائریکلی پروپورشنل ہو لیتے ہیں within elastic limits یعنی آپ ایک خاص لیمٹ کراس نہیں کرتے تو جتنی آپ سٹینڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اتنی سٹریس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ اس لیمٹ کو کراس کر جاتے ہیں جس کو ہم الاسٹک لیمٹ یہ یلڈ پوائنٹ کہتے ہیں اس کے بعد پلاسٹک ڈیفرمشن سٹارٹ ہو جاتی ہے پرمنٹ ڈیفارم ہو جاتا ہے ابجیکٹ واپس اپنی اوریجنل شیپ میں نہیں آتا تو وہ والا ریجن کے جس میں سٹریس اور سٹینڈ ڈائریکلی پروپورشنل ہوتے ہیں یہ سٹریٹ کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں الاسٹک لیمٹ یا یہ خوکس لا کا ریجن ہے اس میں خوکس لا اوبے ہو رہی ہے اس کے بعد پلاسٹک ڈیفرمشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے بریک پوائنٹ آتا ہے یہ سٹریس سٹینڈ کارو آپ نے دیکھی ہوگی تو سٹریس کیا ہے ڈائریکلی پروپورشنل ٹو سٹین سٹریس اس ڈائریکلی پروپورشنل ٹو سٹین ایکوال نہیں ہے تو اس کو سائن آف پروپورشنلٹی اس کو رموو کریں تو کیا ہوگا سٹریس اس ڈائریکلی پروپورشنل ٹو سٹین اور یہ اس کانسٹنٹ کو آپ کے کہہ لیں سٹریس اس ڈائریکلی پروپورشنل ٹو سٹین اس کانسٹنٹ کی ویلیوگر آپ نکالیں گے تو یہ کس کے برابر بنتی ہے سٹریس اپارن سٹین کہ اس ڈیکول ٹو سٹریس اپارن سٹین اینڈیپینڈٹ آف تعالی کرتے ہیں کتنی سٹرین پروڈیوس ہوری ہے کتنی سٹرین آپ پروڈیوس کرتے ہیں کتنی سٹریس اس کے اوپر آ رہی ہے پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر اس کی کونٹیٹی سے ارسپیکٹیو یہ کانسٹنٹ ہے مٹیریل ٹو مٹیریل ویری کرتا ہے بس آپ نے یہ لیمٹ کراس نہیں کرنی تو یہ کونسٹنٹ یہ کونٹیٹی آپ کی سیم آئی کی کسی بھی ایک فکس مٹیریل کیلئے مٹیریل ٹو مٹیریل یہ ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کو کہتے ہیں مادولس آف الاسٹی سٹیٹی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں K where K is equal to مادولس آف الاسٹی سٹیٹی تو مادولس آف الاسٹی سٹیٹی آپ کے پاس تین طرح کے ہیں ینگ مادولس شیر مادولس اور بلگ مادولس مین آپ کے پاس کیا ہے سٹریس آف آن سٹین سٹریس اور سٹین کی جو ریشو ہے یہ کونسٹنٹ آف پورپرشنلٹی یہ کونسٹنٹ آف اکسلا ہے اور اسی کو مادولس آف الاسٹی سٹیٹی کہتے ہیں اگر سٹریس ٹینسائل ہو تو یہ ینگ مادولس ہے اگر سٹریس جو ہے یہ شیر سٹریس ہو تو یہ شیر مادولس اور اگر والیوم سٹریس ہو تو یہ والیوم کیا کہتا ہے بلک مارڈولس کہلاتا ہے کونسپچرل کوسچن سکسین پوائنٹ ایٹ ہے اس میں پوچھا گئے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں گریڈر کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں پیم اینڈ گریڈر یہ والا جو پارٹ ہے اس کو یہ سٹیل کے بنے یہ بیمز کلاتے ہیں اور یہ گریڈر کلاتا ہے ایک گریڈر کو ہوریزنٹلی رکھا ہوا ہے اس کی لیند کیا ہوگی اور اگر آپ نے ورٹیگلی ایسے رکھ دیا ہے تو تب اس کی لیند کیا ہوگی کیا لیند میں فرق پڑے گا بلکل لیند میں فرق پڑے گا ڈیفرنٹ ہوگی لیند اگر گریڈر آپ کا ہوریزنٹل پڑا ہوئے تو اس کی لیند کچھ اور ہوگی اگر ورٹیکل ہے تو اس کی لیند کچھ اور ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ گریڈر ہے آپ اس کو پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوریزنٹل ہی ہے ایسے ہوریزنٹل ہیں ہوریزنٹل ہی جب ایک بیم آپ کا گریڈر ہوریزنٹل پڑا ہوئے تو اس کے اوپر سٹریس کون پروڈیوز کر رہا ہے اس کا ویٹ w is equal to mg اگر آپ نے اس کو اس طرح سے hold کیا ہوئے تو اس کا weight جو ہے نیچے کی طرف add کر رہا ہے اور یہ اس کی پوری body کے اوپر weight apply ہو رہا ہے یعنی force جو ہے وہ کیا ہے f آپ کی کیا ہے جی اس پوری object کے اوپر یعنی اس کا area اگر آپ دیکھیں یہ اس area کے اوپر apply ہو رہا ہے تو stress کا فرمولا کیا ہوتا ہے stress stress کتنی ہے stress ہوتی ہے force per unit area اب area کے inversely proportional ہے اب اس صورت میں کیا ہے mg جو ہے force add کر رہی ہے لیکن area زیادہ ہے زیادہ area کے اوپر add کر رہی ہے تو اس کی stress کم ہوگی اگر stress کم ہوگی تو اس کی length میں بھی کم اضافہ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس کی length بھی ایسے اس طرح سے increase ہوگی بہت minor سے ہوگی لیکن کم ہوگی same اگر آپ اس greater کو vertically ایسے apply کرتے ہیں اس طرح vertically اس کو orient کرتے ہیں تو تب اس کی وہی force w is equal to mg mg force add کر رہی ہے تو کتنے area پر add کر رہی ہے یہ small portion ہے اس کے اوپر area add کر رہی ہے اب area کم ہو چکا ہے force وہی ہے تو stress بڑھ جائے گی تو اب کیا ہے small stress ہے اس case میں تو اب اس case میں کیا ہے اس case میں stress کیا ہے large تو کیونکہ area جو ہے آپ کا وہ اب کم ہو چکا ہے تو large stress ہے تو stress large ہوگی جب stress اس کے اوپر large ہوگی تو اس کے اندر deformation بھی زیادہ ہوگی stress کم ہوگی تو deformation بھی کم ہوگی اس لیے vertically اس کو orient کریں گے تو اس کی length کچھ اور ہوگی horizontally orient کریں گے تو اس کی length کچھ اور ہوگی wedding میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو یہ ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا دیا آپ اس کو proper wedding میں لکھ دیجئے گا question number 16.9 question 16.9 steel reinforcing is used in concrete beams to prevent cracking explain where steel reinforcing should be placed in a concrete beam concrete beam کے اندر steel کے rod رکھے جاتے ہیں steel rod reinforcement rods ہوتے ہیں یا ان کو bars کہتے ہیں steel bars ان کی exact جو position ہوتی ہے بیم کے اندر وہ تو mention ہوتی ہے design کے جو drawing ہوتی ہے drawing کے اندر موجود ہوتی ہے تو ہر چیز کی اس کے اندر duty value دی ہوتی ہے کہ number of bars اس میں کتنی ہیں number of bars کتنی ہونی چاہیے اور ان کے درمیان کا distance کتنا ہونا چاہیے اور ان میں bands کتنے ہونا چاہیے ring کتنے ہونا چاہیے اور bars یہ ساری پوری detail اس کے اندر drawing کے اندر موجود ہوتی ہے وہاں سے دیکھ کر ہی کریگر جو ہے اس کو اس کے اندر بیم پلیس کرتا ہے steel bar کا جو مقصد ہوتا ہے بیم کے اندر وہ شئر سٹرنگھ کو بڑھانا ہوتا ہے بیم کی شئر سٹرنگھ پیور کنکریٹ کا اگر میم منائے جائے تو پیور کنکریٹ جو ہے وہ بریٹل ہوتی ہے اور ایمپیکٹ پورس کو ویتسٹینڈ نہیں کر سکتی جس کی ویسے کریکنگ ہو سکتی ہے تو کریکنگ کو آوائٹ کیا جاتا ہے کریکنگ جو ہے کریکنگ سے بچ جاتا ہے اگر سٹیل یوز کیا جائے رینفورسنگ سٹیل تو یہ کس کو وائٹ کرتا ہے کریکنگ کو آپ کے پاس اگر یہ کوسچن اگزام میں آ جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ تین پوائنٹ لکھنے ہیں کہ سٹیل جو رینفورسنگ کیوں یوز کی جاتی ہے فرسٹ آفال یہ تین پوائنٹ لکھیں اس کے بعد آپ نیکس میں یہ لکھیں کہ ڈیفرنٹ سٹرکچرل ڈیزائن کے لیے ڈیفرنٹ لوکیشنز ہوتی ہیں بیم کی اور ڈیفرنٹ نمبر آف بارز ہوتی ہیں جو کہ ڈرائنگ کے اندر انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ لگایا جاتا ہے انجنیئر جو ہے اس کو ان کی اگزیکٹ لوکیشن اور اگزیکٹ نمبر آف بارز جو ہے انجنیئر ڈیسائیڈ کرتا ہے تو وہاں پہ ڈرائنگ کے مطابق ہی سٹیل بارز ڈالی جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ لکھیں کہ ایک ٹیپیکل جو ٹیپیکل بار ہوگی تری انچ کور ہونا چاہیے یعنی یہ آپ کے پاس یہ فرض کریں گے سٹیل بار ہے تو سٹیل بار کے بعد تری انچ تک کا یہ ایک ٹیپیکل ہے کہ اس کے اوپر تری انچ کی ہونی چاہیے کنکریٹ کی کنکریٹ کی لیئر اس کے اوپر ہونی چاہیے تو نارمل ہوتا ہے کہ کسی بیم کے اندر فور بارز یوز ہوتی ہیں کبھی سکس ہوتی ہیں ڈیسائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کی ہر بار کے اوپر باہر کی طرف تین انچ کا کور ہونا ضروری ہے یعنی اتنا ہو کہ تین انچ اس کے اندر ہو یہ اگر اس کا کرس سیکشنل ایریا ہو تو بارز ایسے ہوں گی یہ باہر کی طرف اگر آ رہی ہیں تو یہ ڈیسٹنس اس کا تین انچ ہونا چاہیے یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایکارڈنگ ٹو ڈیزائن ڈیسائن ڈیسائیڈ کی جائے گا لیکن آپ ٹیپیکل لکھ لیں کہ ٹیپیکل ٹری انچ کا ڈیسٹنس ہو تو اس کے بعد بارز انسٹ کی جاتی ہیں اور نمبر آف بارز اگین آپ کو بتا دیں کہ نمبر آف بارز ڈائیومیٹر آف تا بارز ڈ بینڈ یہ ڈرائنگ کے اندر موجود ہوگا سیکٹین پائنٹ ٹین میں دو باتیں پوچھئی ہیں what is mean by elastic limit of the material اور دوسری in what way does the material behave if it obeys hooks تو سب سے پہلی بات یہ elastic limit کیا ہوتی ہے ہم stress کو elastic limit کو ہم یوں ڈی نوٹ کرتے ہیں elastic stress elastic limit stress جو ہے ایسے sigma e سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اگر ہم کسی object کو ڈی فارم کریں یعنی اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگائیں اور اس کی شیپ میں بگاڑ پیدا ہو فرض کریں یہ ہم بینڈ کر رہے ہیں تو یہ بینڈ پیدا ہو stress کی وہ limit جو ایک میٹیریل برداشت کر لیتا ہے یعنی یہ یہاں پہ بینڈ ہو اور یہاں تک آجائے اگر ہم ایکسٹرنل فورس اپلائی کریں پھر ایکسٹرنل فورس سے بھٹا دیں تو اپنی اوریجنل پوزیشن پر واپس آجائے اس کے بعد اگر ہم فورس لگائیں تو یہ پرمننٹ بینڈ ہو جائے وہ والی limit جو stress strain curve میں ہم اس طرح سے شو کرتے ہیں یعنی یہ اس کی یہ 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 لیمٹ یل پوائنٹ اور اس کے اندر جو ہے جیتنی ہم سٹرینڈ پروڈیوس کریں گے یہاں پہ اگر سٹرینڈ ہم پلات کریں اور یہاں پہ سٹرس تو اس ریجن کے اندر یہاں تک جتنی سٹرینڈ پروڈیوس کریں گے اتنی ہی سٹرینڈ پروڈیوس ہوگی دونوں ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوں گی تو لیمٹ وہ ہوتی ہے جہاں تک آپ جتنی سٹرینڈ پروڈیوس کرتے ہیں اتنی ہی سٹرس پروڈیوس ہوتی ہے ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوتی ہے اس کے بعد اس کی جو ریشو ہے یہ چینج ہو جاتی ہے یعنی سٹرینڈ بڑھ جاتی ہے سٹرس کم ہو جاتی ہے سٹرس اس کے حساب سے نہیں بڑھتی ورڈنگ میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں میکسیوم سٹرس that a material can endure without permanent change اگلے خوشن ہے In what ways does a material behave it obeys ہکلا ہمیں پتہ ہے ہکلا کیا ہے ہکلا کیا ہے سٹرس is ڈائریکٹلی پروپوشنل ڈائریکٹلی پروپوشنل ڈائریکٹلی پروپوشنل ڈائریکٹلی پروپوشنل اگر اوکسلا اگر اوکسلا کوئی مٹیریل تو ہم اس میں جتنی سٹرینڈ پروڈیوس کریں گے اتنی ہی سٹرس پروڈیوس ہوگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوں گی اور کس طرح بیہیو کرے گا اوبجیکٹ کو آپ ڈیفارم کریں گے اور چھوڑیں گے اپنی اوریجنل پوزیشن پر واپس آ جائے گا تو سیکنڈ والے پارٹ کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں سٹرس ڈائریکٹلی پروپوشنل ڈائریکٹلی پروپوشنل سٹرینڈ ڈائریکٹلی پروپوشنل ڈائریکٹلی پروپوشنل انڈرگو کرے گا یعنی اس کے اندر الاسٹی سٹی ہوگی کہ اگر آپ ڈیفارمیشن پروڈیوز کر رہے ہیں تو واپس اوریجنل شیپ پر آ جائے گا ساتھ میں یہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ان ریموول آف ایکسٹرنل فورس اٹری گینس اٹس اوریجنل ڈائمینشنز اگر وہ ہوپلا کو ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوں گی یہ ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوں گی اور دوسرا اس کے اندر بلاسٹی ڈیفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اور کریکم بھی ہو سکتی ہے conceptual question 16.11 یہ 16.11 ہے cast iron beams are used in bridge and building constructions the lower part of the beam is thicker then the upper part why is it better for a lower part of the beam to be thicker than the upper part give reason for your answer including a reference to the tensile اس طرح کا کوسچن آجاتے تو سب سے پہلے کاسٹ آئرن کی کمپوزیشن لکھیں یہ آسانی سے آپ کو یاد بھی جائے کہ 4.5% کاربن 0.5 سے 3% تک سلکان اور سم امانٹ آف سلفر میگنیز یہ ایم سے ایم کے ساتھ این بھی ہے میگنیز اینڈ فاس فورس تو یہ کاسٹ آئرن بنتا ہے اور اس میں ہارڈ پریٹل اینڈ میلیبل آئرن کاربن ایلوی یہ کھلاتا ہے کاسٹ آئرن ہے اس کو جب بیم بنانے کیلئے یوز کی جاتے تو بیم کی شکل ایسے ہوتی ہے کہ اوپر سے بیم تھوڑا سا کم اس کا ویٹ کا ہوتا ہے اس کی تھکنس کم ہوتی ہے اوپر سے اور نیچلا پارٹ جو ہے اس کا زیادہ تھکر ہوتا ہے یہ بیم کو کراس سیکشنل ایریا ہم نے ایک طرح سے ہم نے ایسے ڈراغ کیا ہے تو یہ اس کے اندر سٹیل کی بارز ہوں گی ایسے بارز ہوں گی جیسے بھی ڈیزائن ہو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سرفیس ایریا بیم کا بڑھا دیے جاتا ہے یہاں پہ جو اس کا ویٹ ہے لوڈ ہے یہاں پہ یہاں اس کا لوڈ پڑتا ہے اور یہ لوڈ جو ہے نیچے جو آپ کے پاس یہ نیچے والے پارٹ پہ جو اس میں کاسٹ آئرن ہے اس کے اوپر کمپریسیو سٹریس بڑھتی ہے تو ایریا بڑھانے سے کمپریسیو سٹریس کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سٹریس ہے اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے فورس اپان ایریا تو آپ یہ والا ایریا بڑھا دیتے ہیں لوڈ ایسے پڑھ رہا ہے فورس وہی ہے لیکن یہاں پہ ایریا بڑھ جاتا ہے جس کی ویسے فورس ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے بڑھے ایریا کے اوپر تو سٹریس کم ہو جاتی ہے تو کمپریسیو سٹریس کو کیا جاتی ہے It increases compressive strength یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں It reduces the compressive stress compressive stress reduce ہو جاتی ہے اور compressive strength جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے اس طرح کی شیپ رکھنے سے اس لیے جو بیلڈنگ کے اندر یا پھر بڑے جو بریجز ہوتے ہیں بریجز جو بنایا جاتے ہیں ان کا بیم جو ہے اس کا اپر پارٹ جو ہے وہ اس کی تکنس کام ہوتی ہے اور لور پارٹ اس کی تکنس زیادہ ہوتی ہے ورڈنگ میں آپ لکھ لیجیے گا اس کو سمجھنا ضروری ہے ورڈنگ آپ اپنے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے کنسپچل کوسچن ہمارے ختم ہو چکے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیمریکل پرابلم سٹارٹ کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ